موسیقی پریز دا لورڈ حاللویہ تمام شکائنہ ٹیلی ویژن دیکھنے والے ناظرین کو میری طرف سے اسلام میں خداون یہ سنالسی کی شکر گزاری کرتا ہوں آج کس دن کے لیے کہ خداون خدا نے پھر سے یہ ممکن کیا کہ ہم اس کے حضور میں آ کر اس کے نام کو جلال دیں اور اس کے نام کی پرستش حمد اور مدہ کریں یہ سنالسی کی شکر گزاری کرتے ہیں میرے عزیزو آج کے دن کے لیے کہ پھر سے خداون خدا یہ موقع دیتا ہے کہ بار بار ہم آپ کے ساتھ مل کر خداون کے کلام کو سیکھتے ہیں اور آج ہم ایک نئے ٹوپک کے ساتھ پروگرام کلام الہی میں جو شکائنہ ٹیلی ویژن کا پروگرام ہے آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور خدا خدا نے ایک نئے ٹوپک دی ہے جس پر آج ہم سیکھنے والے ہیں اور آج جو ہمارا انوان ہے آج ہمارا مضمون ہے وہ ہے دعا کیا ہے آج ہم بائبل مقدس میں سے دعا کے متعلق سیکھنے والے ہوں گے کیونکہ بائبل مقدس پر جب ہم غور کریں تو یسو ناصری جگہ جگہ ہمیں دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے جب وہ حیکل کے اندر ہوتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے وہ پہاڑ کے اوپر دعا کرتا ہے دن رات صبح شام ہم دیکھتے ہیں کہ خداون یسو ناصری دعا کرتا ہے اور ایک دفعہ ایک شاگرد نے خداون یسو سے یہ سوال کیا کہ اے خداون یسو ناصری تو ہمیں بھی دعا کرنا سکھا اور آج کے دور کے اندر بڑے لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے یہ مثلہ درپیش ہے کہ جب وہ دعا کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم آگے کس طرح سے دعا کریں ایک منٹ دعا کرتے ہیں دو منٹ کرتے ہیں پانچ منٹ کرتے ہیں دس منٹ دعا کرتے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کی دعا کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور یسو تو ساری ساری رات دعا کیا کرتا تھا اور یسو کو دیکھتے ہوئے شاگرد کہتا ہے یسو سے کہ اے یسو تو ہمیں دعا کرنا سکھا بائبل مقدس میں سے اس حوالے سے ایک آیت ہم دیکھتے ہیں متھی کے انجیل اس کا گیارہ باب اور اس کی انتیس آیت کو ہم دیکھتے ہیں جو متھی کے انجیل اس کا گیارہ باب اور اس کی انتیس آیت کے اندر کچھ یوں مرکوم ہے یہاں پر لکھا ہے میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن تو تمہاری جانیں ارام پائیں گی یہاں پر خدا و یسو ناصری یہ کہتا ہے یہ فرماتا ہے کہ مجھ سے سیکھو ہمیں دعا سیکھنے کی ضرورت ہے اگر آپ زیادہ دیر تک دعا نہیں کر سکتے تو ہمیں خدا و یسو ناصری کے پاس آ کر دعا سیکھنے کی ضرورت ہے کہ دعا ہم کس طرح سے کریں بعض لوگ دعا کرتے ہیں ایک منٹ دو منٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ اٹھ جاتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ اب میں آگے مزید کیا دعا کروں لیکن میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب دعا کریں تو آپ دعا میں تھوڑا سا وقت گزاریں یقینا پھر اس کے بعد ضرور خدا خدا آپ کو اور الفاظ دینے والا ہوگا اور آج جو ہمارا عنوان ہے کہ دعا کیا ہے اگر ہم ابرانی زبان کے اندر دعا کو دیکھیں تو ابرانی زبان کے اندر دعا کو تفلا کہا جاتا ہے اور یونانی زبان کے اندر دعا کو پروسیو کھمائی یا پروسیو چمائی کہتے ہیں اسے کے ساتھ ساتھ دعا کو انگلیش کے اندر پری کہتے ہیں اور اگر ہم پوری بائبل مقدس کا متعلیہ کریں تو پوری بائبل مقدس کے اندر ہمیں لفظ دعا جو ہے وہ دو سو چھپن مرتبہ نظر آتا ہے اور دو سو چھپن مرتبہ بائبل کے اندر لفظ دعا آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا ہماری زندگی کے اندر بڑی اہمیت کی حامل ہے اگر دو سو چھپن دفعہ دعا کا ذکر آیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سیکھیں کہ ہم کس طرح سے دعا کر سکتے ہیں اور سب سے پہلے میں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ دعا آخر ہے کیا دعا جو ہے وہ کیا ہے اور بائبل مقدس کے اندر اگر دیکھیں خدا و یسو کی زمینی خدمت کے اندر تو خدا و یسو ناصری نے تقریباً بیالیس دفعہ جو ہے وہ دعا کی ہے اور یہ کافی جو ہے کافی زیادہ تدار ہمیں نظر آتی ہے کہ بیالیس دفعہ خدا و یسو ہمیں دعا کرتا نظر آتا ہے بائبل مقدس کے اندر بات کر رہے تھے کہ آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے دعا کیا ہے ہم سیکھ رہے ہیں کہ دعا کیا ہے اور اگر ہم لفظ دعا کو دیکھیں اور لفظ دعا جو ہے یہ تین حروف تہجی کا مرکب ہے سب سے پہلے لفظ جو ہمیں نظر آتا ہے حروف تہجی نظر آتا ہے وہ وہ دال ہے اس کے بعد این ہے اور اس کے بعد الیف ہے دال سے دکھ ہوتا ہے این سے آجزی ہوتی ہے اور الیف سے ایمان ہوتا ہے یہ تینوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تب جو ہے وہ دعا بنتی ہے اور اگر ہم روحانی اعتبار سے لفظ دعا کو دیکھیں تو دعا کیا ہے روحانی اعتبار سے جو پہلا پوائٹ ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے پہلا پوائٹ ہے دعا خدا کے ساتھ رفاقت ہے خدا کے ساتھ فیلوشپ ہے خدا کے ساتھ فیلوشپ کرنے کے لیے خدا کے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے جس طرح سے ہم اپنے عزیزوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتداروں کے ساتھ جب کوئی رفاقت کرتے ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کر جب باتچیت کرتے ہیں تو اسے رفاقت کہا جاتا ہے اسی طرح سے جب ہم خدا کے ساتھ رفاقت کرتے ہیں جب خدا کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو خدا کے ساتھ بیٹھنے کے توس سے ہم دعا کے ذریعہ سے اپنے لفظوں کے ذریعہ سے دعا میں جو ہم ادا کرتے ہیں ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں ہم اپنی التجائے خدا کے ذریعے میں رکھتے ہیں کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا جو ہے وہ ہماری خدا کے ساتھ رفاقت کو بحال کرتی ہے اگر ہم پاب المقدس میں سے عمال کی کتاب اس کا دس باب اس کی نو آئیس سے لے کر سولہ آیٹ کا متعلیہ کریں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک دفعہ پترس جو ہے وہ کورٹے پر چڑھ کر دعا کر رہا ہے اور جب وہ دعا کر رہا تھا تو وہاں پر ایک چادر اسمان سے چار کونوں سے لٹکتی ہوئی اسے دکھائی دی اس نے رویا میں دیکھا کہ ایک چادر اسمان سے آ رہی ہے اور اس چادر کے اندر زمین کے تمام قسم کے چھپائیں ہیں ہر قسم کے جنگلی دھرندے اور جانور اس کے اندر موجود ہیں اور وہاں پر خدا پترس کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اور پترس سے کہتا ہے کہ اے پترس زبا کر اور کھا پترس آگے یہ جواب دیتا ہے کہ اے خداون تو تو یہ جانتا ہے کہ میں نے کبھی بھی کوئی جو ہے وہ حرام چیز نہیں کھائی پھر دوبارہ خداون اسے کہتا ہے کہ اے پترس زبا کر اور کھا تین دفعہ یہی آواز آتی ہے اور پترس یہ کہتا ہے خداون خدا میں نے کبھی بھی کوئی حرام چیز نہیں کھائی اور خداون خدا اسے کہتا ہے کہ جس چیز کو میں نے پاک ٹھہرایا ہے تو اسے کیوں کر حرام جو ہے وہ ٹھیراتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پترس اور خدا کی رفاقت ہو رہی ہے کیونکہ رفاقت کے اندر فیلوشپ کے اندر جو ڈائلیکس جو ہے ان کا تبادلہ کیا جاتا ہے رفاقت کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ باتچیت کرتے ہیں اور یہاں پر بھی جو ہم میں نے آپ کو حوالہ بتایا ہے پترس خدا کے ساتھ رفاقت کر رہا ہے خدا کے ساتھ جو ہے وہ ڈائلیکس ایکسچینج ہو رہے ہیں خدا سوال کرتا ہے اور پترس جواب دے رہا ہے اور میرے عزیز پترس کر یہاں پر کیا رہا تھا پترس دعا کر رہا تھا اور سب سے پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے دعا خدا کے ساتھ رفاقت ہے اگر آپ دعا کرتے ہیں تو آپ خدا کے ساتھ رفاقت کرتے ہیں اگر آپ دعا کرتے ہیں آپ خدا کے ساتھ فیلوشیپ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہماری جو دوسرا پوائنٹ ہے دوسرا پوائنٹ ہے دعا روحانی سانس ہے زندہ رہنے کے لیے ہمیں یہ جسمانی سانس کی ضرورت ہوتی ہے جسے ہم اکسیجن کہتے ہیں بغیر اکسیجن کے زندہ رہنا ناممکن ہے اور جب کبھی کوئی انسان جس کے جس کے بدن کے اندر اکسیجن کی کمی ہو جائے تو اسے وینٹی لیٹر پر لگا دیا جاتا ہے تاکہ اسے مصنوعی سانسیں دی جائے تاکہ وہ سروائف کر سکے تاکہ وہ زندہ رہ سکے اور میرے عزیز جو لوگ روحانی طور پر مر رہے ہیں جن کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ انہیں وینٹی لیٹر کی ضرورت ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دعا سے بڑا وینٹی لیٹر کوئی اوڈ نہیں ہے آپ اگر دعا کریں گے تو دعا آپ کی روحانی زندگی کو بحال کرنے والی ہوگی کیونکہ دعا جو ہے وہ روحانی سانس ہے روحانی زندگی کو بحال کرنے کے لیے روحانی زندگی کو چلانے کے لیے روحانی طور پر زندہ ہونے کے لیے آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ دعا جو ہے وہ روحانی سانس ہے اس کے بعد اگر ہم تیسری پوائنٹ پر غور کریں تو تیسرا پوائنٹ میں چاہتا ہوں کہ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا سولہ باب متی کی انجیل اس کا سولہ باب اور اس کی ہم تیرہ آئے سے لے کر بیس آئے تک پڑھتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک واقعہ نظر آتا ہے یہاں پر پڑھتے ہیں یہاں پر کچھ یوں لکھا ہوا ہے جب یسو کیسریہ فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا بعض یہنہ بابتسمہ دینے والا کہتے ہیں بعض ایلیا بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو شمعون پترس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے یسو نے جواب میں اس سے کہا کہ مبارک ہے تو شمعون بریونہ کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تُو پترس ہے اور میں اس پتر پر اپنی کلیسیاں بناوں گا اور عالمِ اروار کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا اور جو کچھ دو زمین پر باندے گا وہ آسمان پر بندے گا اور جو کچھ تُو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھولے گا یہاں پر جو ہمیں تیسرا پوائنٹ نظر آتا ہے تیسرا پوائنٹ جو ہمیں دعا آسمانی کنجی ہے اور یہاں پر خدام یسو ناصری ان کنجیوں کا ذکر کرتا ہے ان آسمان اس آسمان کو کھولنے والی کنجیوں کا ذکر یہاں پر یسو کہتا ہے کہ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تو یہ دوں گا اور پترس کو وہ کنجیاں دی گئی تاکہ وہ آسمان کو کھولنے والا ہو اور یسو نے اسے کہا کہ جو کچھ تُو زمین پر باندے گا وہ آسمان پر باندے گا اور جو کچھ تُو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھولا جائے گا اور میرے عزیز دعا ایسی کنجی ہے جو آسمان کو کھول سکتی ہے اگر آپ کی زندگی کے اندر اگر آپ کی زندگیوں کے اندر آسمان اگر بند ہو چکا ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ خدا آپ کی نہیں سنتا اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید آپ کی برکتوں کے لیے آسمان بند ہو گیا ہے تو میرے عزیز آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ دعا کے توسط سے آپ آسمان کو کھول سکتے ہیں کیونکہ دعا ایسی کنجی ہے جو آسمان کو کھولنے کی قدرت رکھتی ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آسمان آپ کے لیے کھولے آسمان کی برکتیں آپ کی زندگیوں کے اندر جاری واساری ہو تو میرے عزیز آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ دعا جو ہے وہ آسمانی کنجی ہے اسی کے ساتھ اگر ہم اور آگے بھڑھیں تو بائبل مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو چوتھا پوائنٹ ہمیں نظر آتا ہے اور چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ ہے دعا خدا سے مانگنے کا ذریعہ ہے بڑے لوگ خدا سے مانگتے ہیں اور مختلف طریقوں کے ساتھ ہر کوئی انسان خدا سے مانگتا ہے اور اگر ہم بائبل مقدس میں سے مطیق انجیل اس کا ساتھ باب اور اس کی ساتھ آیت کو پڑھیں تو وہاں پر کچھ یوں لکھا ہوا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا ڈھونڈو تو پاؤگے دروازہ کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا اب اگر ہم مانگنے کی بات کریں تو ہم خدا سے کس طرح سے مانگ سکتے ہیں مانگنے کا سب سے وائز ریعہ دعا ہے اگر ہم دعا کے اندر خدا سے مانگے تب ہم پا سکتے ہیں بڑے لوگ ایسے ہیں جو خدا سے بڑے سالوں سے بڑے دنوں سے مانگ رہے ہیں لیکن ان کی منہ جاتے ان کی درخواستے ان کی دعائیں جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی اور وہ اسی سوچ میں ہے کہ کب خدا ون خدا ہماری دعا کو سننے والا ہوگا بیبل مقدس میں دیکھتے ہیں یقوب کا عام خد اس کا چار باب یقوب کا عام خد اس کا چار باب اور اس کی تین آیت کو بیبل مقدس سے پڑھتے ہیں یہاں پر کچھ یوں لکھا ہے تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو بڑے لوگ ایسے ہیں جو خدا سے مانگتے تو ہیں لیکن وہ اپنی عشرت کے لیے مانگتے ہیں لیکن خدا خدا یہ کہتا ہے کہ اگر بیبل مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو دعا روانی ہم کرتے ہیں وہاں پر اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اگر ہم مانگیں تو ہم اتنا مانگیں جتنی ہماری استداد ہے ہم اتنا خدا سے مانگیں جتنی ہماری ضرورت ہے کیونکہ جس طرح سے ہمیں بیابان میں نظر آتا ہے کہ خدا ون خدا جو ہے وہ روز من برسایا کرتا تھا روز ان کی ضرورت خدا ون خدا پوری کرتا تھا اور روز وہ خدا کے ضرور میں من کو جمع کرتے تھے اسی طرح ہم نے روز خدا کے ضرور میں جو خدا ہے دعا کرنی ہے اور خدا سے مانگنا ہے تو خدا ون خدا ہماری روز من رہ کی ضرورت کے مطابق ہمیں مہیا کرنے والا ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے مانگنا کیسے ہیں مانگنے مانگنے کا بھی ذریعہ ہے مبتی کی انجیل کوئی دیکھتے ہیں اکیس باپ کے اندر یہاں پر ایک آئت ہے اکیس باپ کی بھائیس آئت یہاں پر کچھ یوں لکھا ہوا ہے اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو وہ سب تم کو ملے گا ہم نے بیبل مقدس میں سے مطی کی انجیل اس کا اکیس باپ اور اس کی بائیس آئت کو پڑا ہے اور یہاں پر کچھ لکھا ہے جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا اگر ہم دعا میں مانگتے ہیں تو ہمیں ایمان کے ساتھ مانگنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں ایمان کے ساتھ مانگیں گے تو خدا من خدا ضرور ہمیں دینے والا ہوگا بخشنے والا ہوگا کیونکہ وہ سب کچھ مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی احش و عشرت کے لیے نہیں بلکہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق خدا من خدا سے مانگنے والی ہوں اسی کے ساتھ پانچ ہوا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں پانچ ہوا جو پوائنٹ ہے وہ ہے دعا مسیحی ایمانداروں کی بنیاد ہے اور بائبل مقدس میں اگر دیکھیں تو اس سے پہلے کہ خدا من یسو ناصری آسمان پر جاتا آسمان پر جانے سے پہلے خدا من یسو ناصری نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا کہ اسی یورسلم میں ٹھہرے روحو جب تک تمہیں آدم بالا سے قوت کا لباس نہ مل جائے اور ہمیں نظر آتا ہے کہ مسیحی ایماندار اتدائی کلیسیہ جو ہے وہ ایک سو بیس کی جماعت تقریباً دس دن سے دعا کے اندر مشغول تھی دس دن وہ دعا کر رہے تھے کیونکہ دعا کرتے کرتے ان کو دس دن ہو گئے دن رات وہ دعا کر رہے ہیں اور آخر کار دس دن کے بعد خداون خدا کا رول قدس وہاں پر نازل ہوا اور وہ سب رول قدس سے بھر گئے اور وہاں پر مسیحی ایمانداروں کی بنیاد قائم ہوئی کیونکہ انہوں نے دعا سے اس خدمت کا آغاز کیا جو خداون یسو ناصری نے ان کو دی کیونکہ خداون یسو ناصری نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ تم نے کہیں نہیں جانا جب تک تمہیں عالم مالا سے قوت کا لباس نہ مل جائے اسی کے ساتھ سار دعا جو ہے دعا ایمان کی بنیاد اگر ہم دیکھیں ایمان کی بنیاد جو ہے وہ دعا اور روزہ ہے اور بیون مقدس یہ بھی کہتی ہے جارگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ ازمائش میں نہ پڑو ہمیں مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو ہے وہ ازمائشوں میں نہ پڑنے والے ہو کیونکہ یہ مسیحیوں کی بنیاد ہے اور اگر کوئی مسیحی ہے وہ اس دعا کو نہیں کرتا یا اس کی بنیاد دعا نہیں ہے تو میرے عزیز اگر ہم اتدائی ایمانداروں کو دیکھیں جو اتدائی ایماندار تھے جو خدا یسو کے شاگرد تھے انہوں نے اپنی بنیاد دعا کے ساتھ رکھی اور وہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے خداوند یسو ناصری کی منادی کی اس کے بعد ہم چھٹا پوائنٹ بیبل مقدس میں سے دیکھیں تو چھٹا پوائنٹ جو ہے وہ ہے دعا جو ہے وہ شیعتین پر غالیب آنے کا راز ہے دعا ایک ہتیار کے طور پر کام کرتا ہے اگر آپ افسیو کے اندر دیکھ کے پر حصول کہتا ہے کہ خدا کے سب ہتیار باندھ لو اور ابلیس کے مقابلہ میں کھڑے ہو جاؤ قائم ہو جاؤ تو وہ یقیناً تم سے بھاگ جائے گا میرے عزیز دعا ایسا ہتیار ہے جس کے توسط سے ہم شیعتین پر ابلیس پر غالب آ سکتے ہیں اس پر غالب آنے کے لیے ہمیں دعا میں وقت گزارنے کی ضرورت کیونکہ وائد دعا ایسا حل ہے وائد دعا ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعہ سے آپ جو ہیں شیطان پر غالب آ سکتے ہیں ہم تھوڑا سا اور آگے بھریں گے ہم دیکھیں گے کہ دعا کرنے کی طریقہ کار کتنے ہیں دعا کرنے کے طریقہ لوگ جو ہے وہ گھٹنے ٹیک کر دعا کرتے ہیں گھٹنوں کے بھل ہو کر دعا کرتے ہیں اور میں عزیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ چار طریقوں سے لوگ جو ہے وہ دعا کرتے ہیں سب سے پہلا جو طریقہ وہ ہے گھٹنے ٹیک کر دعا کرنا گھٹنے ٹیک کر دعا کرنا جو ہے وہ شکر گزاری کو ظاہر کرتا ہے ہمیں دانیل نبی نظر آتا ہے جب وہ دارہ بارشن اسے شیروں کی ماند کے اندر پھیک دیا تو وہاں پر دانیل نبی نے گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کی خدا ون خدا کی شکر گزاری کی اور خدا ون خدا نے اسے شیروں کی ماند سے بچایا اس کا بعد اگر ہم سلمان بارشن کے جب اس نے حیکل کو تعمیر کیا تو وہ گھٹنوں کے بل ہو کر ہمیں دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے اور اس نے کہا کہ اے خدا ون خدا سلمان کہتا ہے کہ اگر کوئی تیرے حضور میں گھٹنے ٹیک کر دعا کرے تو تو اس حیکل مقدس کے اندر جو ہے وہ تمام لوگوں کی دعاوں کو سن لینا اور آج بھی ہمیں اپنے خالق کے سامنے گھٹنوں کے بل ہونے کی ضرورت ہے گھٹنوں کے بل آنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب ہم اس کے سامنے گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کریں تو ہمیں شکر گزاری کے ساتھ خدا کے حضور میں دعا کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد جو دوسرا طریقہ کار دعا کرنے کا ہے وہ ہے کھڑے ہو کر دعا کرنا اور کھڑے ہو کر دعا کرنا جو ہے وہ مجرم ہونے کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ جب اگر ہم عدالت کے اندر دیکھیں تو عدالت کے اندر جو شخص مجرم ہوتا ہے اسے کٹھہرے کے اندر کھڑا کر کے سوال و جواب کیے جاتے ہیں کیونکہ وہ مجرم ہوتا ہے اور اگر ہم کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا وند یسو کے سامنے اپنی اپنی گناہوں کے لیے اپنی لگزشوں کے لیے اپنی نجاستوں کے لیے کھڑے ہو کر دعا کرنے والے ہوں اور اس سے کہیں کہ اے خدا وند یسو ناصری ہم تیرے گناہگار ہیں تو ہمیں معاف کر دے کیونکہ جب آپ نے اپنے گناہوں سے معافی کی دعا کرنی ہے تو میرے عزیز آپ کھڑے ہو کر دعا کریں خدا وند یسو کے دعوت کے اندر تو وہ آپ کی دعا کو سنے گا اور آپ کو معاف کرنے والا ہوگا اور خدا وند یسو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تو دعا کرنے بیٹھے اور اگر تجھے یاد آ جائے کہ تیرا بھائی جو ہے وہ تجھ سے نراز ہے تو تو اسے کیا کر معاف کر دے کھڑے ہو کر دعا کرنا دوسروں کو معاف کرنے کو ظاہر کرتا ہے مرکز کی انجیل اس کا گیارہ باب اس کی پچیس آیت کو دیکھیں تو وہاں پر کچھ یوں لکھا ہے خدا خدا وند یسو مسیح نے فرمایا کہ جب تم کھڑے ہو کر دعا کرنے لگو تو سب سے پہلے جس سے تمہیں شکایت ہو اسے معاف کرو پھر دعا کرو مرے عزیز جب ہم کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں خدا وند یسو یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اس کو معاف کرو جس سے تم کو شکایت ہے اور یسو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تیرا بھائی دن میں سات مرتبہ تیرا گناہ کرے تو تو اسے معاف کر Stevenی کہتا ہے سات کے ستر بار بھی اسے معاف کر میرے عزیز کھڑے ہو کر دعا کرنا جو ہے وہ مجرم ہونے کو ظاہر کرتا ہے کھڑے ہو کر دعا کرنا دوسروں کو معاف کرنے کو ظاہر کرتا ہے ہمیں بھی چاہیئے کہ ہم بھی خدا کے حضور میں کھڑے ہو کر اپنے کصوروں کی معافی کے لیے ہم خدا کے حضور میں دعا کریں اور خدا سے دعاویں مانگیں تاکہ وہ ہمیں معاف کرنے والا ہو اس کے بعد جو تیسرہ ہمیں طریقہ کار نظر آتا ہے وہ ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مدد مانگنے کو ظاہر کرتا ہے پائبل مقدس کے اندر ہمیں دیکھیں تو ایک دفعہ بنی اسرائیل قوم امالیکیوں کے ساتھ جنگ کر رہی تھی اور جنگ جب کر رہے تھے اور ہمیں نظر آتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم جنگ کر رہی ہے اور ان کے لیے موسیٰ پہار کے اوپر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے اور نظر آتا ہے کہ جو وہ دعا کر رہا یہ واقعہ میں خرش کی کتاب اس کے سترہ باپ کے اندر نظر آتا ہے اور دعا کرتے کرتے جب موسیٰ کے ہاتھ تھک جانے کے سبب اسے نیچے آ جاتے تھے تو امالیکی بنی اسرائیل قوم کے اوپر غالب آتے اور جب یہ بار ہور نے اور حرون نے دیکھی کہ جب جب موسیٰ کے ہاتھ نیچے آتے ہیں تو ہم شکست کھاتے چلے جاتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک پتھر لیا اور موسیٰ کو اس پتھر پر بٹھا کر دونوں ہاتھ ان دونوں نے اٹھا کر اوپر کر دیئے ایک طرف سے ہور ہے اور دوسری طرف سے حرون اس کے ہاتھوں کو صبح سے لے کر شام تک اٹھائے رہے اور بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ امالیکیوں کو مارتے رہے مارتے رہے اور وہ ان پر غالب آئے اور وہ جنگ انہوں نے جب جو ہے موسیٰ کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے توسط سے جیتی کیونکہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جو ہے وہ مدد مانگنے کو ظاہر کرتا ہے اور جب موسیٰ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے تو خدا نو خدا اپنی مدد کو جاری کر رہا ہے مرے عزیز اگر آپ کو بھی مدد کی ضرورت ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں خدا نو خدا کسی بھی عمر کے اندر کسی بھی کام کے اندر آپ کی مدد کرنے والا ہو تو آپ کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی ضرورت ہے جس طرح موسیٰ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہمیں نظر آتا ہے اسی طرح ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی خداوند خدا کے اسمان کے طرف اٹھانے والے ہوں کیونکہ جب ہم اپنے ہاتھ اٹھائے تو ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ پاک اور صاف ہو ہم پاک ہاتھوں کے ساتھ خداوند کے حضور میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والے ہوں کیونکہ خداوند خدا جو ہے وہ ہماری مدد کے لیے ہمیشہ ہمیں تیار نظر آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم چوتھا طریقہ دیکھیں تو چوتھا طریقہ جو دعا کرنے کا ہے وہ ہے سجدے میں دعا کرنا سجدے میں دعا کرنا جو ہے وہ آجزی و خاکساری اور انکساری کو ظاہر کرتا ہے اور جب ہم سجدے میں اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری ذات کچھ بھی نہیں ہے ہماری ذات خدا کے حضور میں بالکل ناکس ہے عبض ہے کیونکہ جب ہم خدا کی ذات کے سامنے جھک جاتے ہیں ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ آجز کر لیتے ہیں ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور میں جھکا دیتے ہیں اور سجدے میں دعا کرنا جو ہے وہ خداوند خدا کو بہت زیادہ پسند ہے ہمیں دعود بادشاہ نظر آتا ہے کیونکہ وہ جب دعا کرتا تھا تو وہ مو کے بل گر کر سجدے میں خدا کے حضور میں دعا کیا کرتا تھا اور اس کے متعلق خدا کہتا ہے کہ دعود مجھے میرے دل کے این مطابق مل گیا ہے مرحی عزیز ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دعود کی طرح سجدے میں ہو کر دعا کریں اس کے حضور میں گر کر موقع بل گر کر جب ہم دعا کریں گے دعود کی معنید ہم بھی دعود کی طرح خدا کے دل کے این مطابق ہو سکتے ہیں اگر ہم یونہ کے زندگی پر گوھر کریں تو یونہ نے جب نینوہ کے اندر منادی کی تو وہاں پر سب لوگوں نے روزہ رکھا سب لوگ خدا کے حضور میں ٹاٹ پہن کر بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو انہوں نے خاکسار خدا کے حضور میں کر لیا اور خدا نے ان کی دعاوں کا جواب دیا ان کے روزوں کا جواب دیا اور خدا نے ان کو معاف کر دیا ہم آخر میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں دعا کس سے کرنی چاہیے دعا کس سے کریں یا کس کے نام سے ہم دعا کرنے والے ہوں پیبل مقدس کے اندرہ میں نظر آتا ہے دعا ہمیں خدا وند یسو کے نام سے کرنی چاہیے دعا خدا وند یسو سے کرنی چاہیے اور یسو کے نام سے کرنی چاہیے ہمیں دعا جو ہے اپنی دعا کا آغاز بھی خدا وند یسو ناصری کے نام سے کرنا چاہیے اور اس کا اختتام بھی ہمیں خدا وند یسو ناصری کے نام سے کرنا چاہیے اور جہاں پر جنگ کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہو وہاں پہ ہمیں خداون یسو کے نام سے دعا کرنے کی ضرورت ہے ہر ایک کام میں ہمیں خداون یسو کے نام سے دعا کرنے کی ضرورت ہے بیبل مقدس کندر ہمیں یسو نام جو ہے وہ سب ناموں سے اعلیٰ نام نظر آتا ہے اور خداون ہمیں بیبل مقدس کندر یہ بھی نظر خداون یسو نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی تم باپ سے میرے نام سے مانگو گے باپ تمہیں وہ دے گا اگر ہم دعا کے اندر خداون یسو کے نام سے کچھ مانگتے ہیں تو ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں ہم سب کچھ پا سکتے ہیں جو ہماری ضروریات ہے میرے عزیز یہ وہ پوائٹ ہے ہم نے چھے پوائنٹ بیبل مقدس میں سے چیخے کہ دعا کیا ہے سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے دعا خدا کے ساتھ رفاقت ہے اس کے بعد دعا روحانی سانس ہے تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے دعا اسمانی کنجی ہے چوتھا پوائنٹ ہے دعا خدا سے مانگنے کا ذریعہ ہے اس کے بعد پانچوا پوائنٹ ہے دعا مسیح امانداروں کی بنیاد ہے اور چھتا پوائنٹ جو ہے وہ شیعتین پر غالب آنے کا راز ہے میرے عزیز ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے حضور میں جھکنے والے ہوں ہم خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے دعا میں خدا حضور میں خاکسار ہو جائیں تو وہ ہماری دعاوں کو ہماری مناجاتوں کو ہماری درخواستوں کو سننے والا ہوگا میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اس کلام کے مطابق ان تمام چیزوں پر عمل پینا ہوں تو خدا خدا ضرور آپ کی دعاوں کو سنے گا خدا خدا اس کلام کے توسط سے آپ تمام کو برکت دے God bless you all آ رکھا